اے گائز آج میں آپ لوگوں کو امیزون کے کافی بڑی ایسے یوزپول پروڈکس اور گیجٹس دکھاؤں گی تو بہت ہی زیادہ یوزپول ہوتے ہیں جنہیں آپ گھر بیٹھے بھی آن لائن ڈسکاؤنٹ آفر کے ساتھ منگوا آ جکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ بڑی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کے اور کچن کے کاموں کو آسان بناتے ہیں اور یہ سارے آپ کو نیچے ڈسکرشن باکس میں لنک مل جائے گی آپ وہاں سے جا کے مانگوا آ سکتے ہیں اور ویڈیو کو ضرور لائکیا کریے سب سے پہلے یہاں میں آپ کو پورٹیبل الیکٹرک بلینڈر دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی بڑی اور سا کپ کے ٹائپ میں بنا ہوا ہے پلاسٹک کا تو یہ بلینڈر ہے جسے آپ اپنے جوز وغیرہ کو بنا سکتے ہو ملک شیخ بنا سکتے ہو گھر بیٹھے ہی آپ اس کا یوز کر سکتے ہو پورٹیبل والا ہے تو اگر آپ کئی گھومنے جا رہے ہو تو یہ لے جا سکتے ہو کیونکہ کہیں بھی آپ جاؤ وہاں پہ آپ کو جوز کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر ملک وغیرہ بنانے کی بچوں کو لے جاتے ہیں تو اس کے لئے یہ بہت زیادہ بڑیا ہے جو آپ لے سکتے ہو بہت اچھے آفر کے ساتھ اس کے بعد آپ کو چاپ سٹک ہولڈر دکھا رہی ہوں تو یہ چاپ سٹک ہولڈر بہت ہی بڑیا ہے اس کے اندر تین کولم بنے ہوئے ہیں تو آپ اپنے چمت چاکو چاپ سٹک کو دھولنے کے بعد اسی میں رکھ سکتے ہو اور جو پانی ان سے بچتا ہے اس کے بعد آپ اسیں سٹین کر سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کو دیف فرائنگ پوٹ دکھا دیتی ہوں جس کے اندر آپ کو ایک جالی ٹائپ کی مل جاتی ہے اس میں بھی ہینڈل لگا ہوا آتا ہے تو آپ کافی اچھے سے اس میں دیف فرائنگ کر سکتے ہیں فرنچ فرائز پکوڑے چکن وغیرہ کو کافی اچھے سے آپ اس میں دیف فرائنگ کر کے اور جو تیل ہوتا ہے وہ سٹین کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ بڑھیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو لیڈ مل جاتا ہے وہ بھی گلاس کا اس کے بعد گائز یہ دیکھئے کچن سٹاک کے لیے آپ کو کافی اچھے سا اورگنائزر مل جائے گا جو کہ بہت زیادہ مجبوط ہوتا ہے دیکھنے میں ہی آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوگا کافی زیادہ مجبوط ہے اور نہ یہ کافی زیادہ بڑھیا بھی ہوتا ہے تو اپنے پورٹ وگرہ کو اورگنائز کرنے کے لیے کڑھائی اورگنائز سوری یہاں تک کہ آپ تاوا وگرہ اورگنائز کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسے اپنے ڈیسک وگرہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فولڈنگ کلوچ کے لیے کافی اچھا سا میں اورگنائزر بیگ دکھا دیتی ہوں تو یہ کافی بڑی ہسی بیگ ہے اور اس کا سائز بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور کافی سٹرانگ بھی رہتی ہے اور اگر آپ اس میں اپنے کمل لینکٹس وگرہ کو کنٹین کر کے آرام سے سٹور کرتے ہیں تو آپ اس میں ایلمیرہ میں بھی سیفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے کپڑے بھی آپ اس میں آرام سے رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو ٹریولنگ پہ لے جانے کے لیے ہینڈ بیک دکھا رہی ہوں تو یہ ویگ نا اس میں اندر بہت سارے کولم بنی ہوئے تھے کافی ساری چین ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ اپنے کلوزٹ کلوٹس وگرہ کو رکھ سکتے ہیں جیسے براس ساکس یا پھر ہینکی وگرہ یہ سب چیزیں آپ اس میں حرام سے رکھ کے لے جا سکتے ہو بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے اور کافی بڑیہ بھی ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کافی بڑیہ سا پریمیم کوائلیٹی کا پوٹ کے ساتھ پورا لیڈ کے ساتھ پورا پوٹ دکھا رہی ہوں جو باول ٹائپ میں بنا ہوا ہے اور کافی زیادہ پریمیم کوائلیٹی میں ہیں اس کے آپ کو کلر وگرہ بھی مل جاتے ہیں جیسے کی یہ ریڈ ہے بلیو بلیک گرین ہار کلر آپ کو مل جائے گا اور اس کے اوپر کا جو لیڈ پکڑنے والا بنا ہوا ہوتا ہے وہ گرم بھی ہو جاتا ہے تو آپ اسے آرام سے اٹھا سکتے ہو اور کافی زیادہ بڑیہ بھی ہے اس کے لئے آپ کو ڈسٹ ڈرینر دکھا رہی ہوتی ہے ڈسٹ ڈرینر دو لیئرز میں بنا ہوا ہے پلاسٹک کا یہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ اپنے کچن کی کاؤنٹر پہ ہی برتن دھولنے کے سائیڈ میں سے کورنر میں لگا سکتے ہو اور اس میں جتنے بھی پلیٹس ہوتی ہیں پاولز ہوتی ہیں یہ سب دھول کے آپ اس میں رکھ سکتے ہو اور جتنا پانی بستا ہے اس کے نئے پلیٹ نیچے دے رکھی ہوتی اسے آپ سٹین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پل آوٹ اورگینائزر دکھا رہے ہوں تو اپنے کیبینٹ میں جو بھی جگہ بستی ہے آپ وہاں پہ اسے سٹور کر سکتے ہیں یا پھر سنگ کے نیچے جو بھی جگہ بستی ہے وہاں آپ سٹور کر سکتے ہیں کیبینٹ بہت زیادہ اچھا ہے گھر کی سامانوں کو سٹور کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو بہت اچھا سامنے میٹ بال میکر دکھا رہے ہوں جو کی سٹیلیں سٹیل میں اسپون کے سیپ میں بنا ہوا ہے تو میٹ ویگرہ کی بولز بنانے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو بس اس سے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے کافی ایزی سا رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو روٹیٹنگ والا سپائس ریک دکھا رہی ہوں ابھی تک آپ نے بہت اچھے اچھے سپائس ریک دیکھے ہیں اب آپ کو یہ روٹیٹنگ والا جس میں پلیٹس لگی ہوتی ہیں یہ والا سپائس ریک مل جائے گا تو آپ اسے اوپر نیچے کر کے سائز میں اپنے سپائس کی بوٹلز کو ارگنائز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پلیس پیس انڈر سنگ کو ارگنائزر دکھا رہی ہوں تو جو انڈر سنگ کے نیچے جو کیابنٹ ہے اس میں جو بھی جگہ بستی اس کے لیے آپ کو یہ ارگنائزر مل جائے گا جو کی سٹیچبل والا ہوتا ہے تو آپ اسے چھوٹا پڑا کر کے اپنے برتنوں کو نیچے کے سائٹ میں سپیس کے لیے ارگنائز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایر ٹائٹ کنٹینر کا سیٹ دکھا دیتی ہو تو یہ ایر ٹائٹ کنٹینر ہوتے ہیں جیدہ تر لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں نیٹ سب کو ہوتی ہے کیونکہ فوڈ ویگرہ کو لگانا پڑتا ہے فریج میں اس کے لیے برتن رکھنے پڑ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ ٹائٹ کنٹینر مل جائیں گے اس میں آپ فروٹ سبزی کچھ بھی رکھ سکتے ہو کارٹ پیٹ کے بہت اچھے رہتے ہیں یہ ٹائٹ رہتے ہیں جس کا پورا سیٹ مل جاتا ہے چھے آٹ کا سیٹ اس کے لیے آپ کو ڈس ریک ویڈ ٹری دکھا رہی ہوں تو آپ کو برتن دھولنے کے لیے الگ سے ٹری اور ایک جھال ٹائپ کی مل جاتی ہے جس میں آپ اپنے برتنوں کو سکھانے کے لیے رکھ سکتے ہو تو لائن ٹو لائن آپ اس میں برتنوں کو کافی اچھے سے اورگنائز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہولڈر آپ کو دے رکھا ہوتا ہے اس میں چمچ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سٹوریج بیگ دکھا رہی ہوں جس میں آپ کہیں اگر باہر جا رہے ہو تو اس میں بوٹل رکھ کے لے جا سکتے ہیں لنچ رکھ کے لے جا سکتے ہیں بہت ہی بڑی آسا پورٹیول بیگ ہوتی ہے اور کافی زیادہ یوسفل ہے مجھے تو یہ یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یوسفل ہوگی لنک شیئر کر دیا ہے آپ لوگ مگوا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے موڈرن باول تو یہ کتنا زیادہ موڈرن لگ رہا ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اندر سٹین کرنے کی چھوٹے چھوٹے سی ہولز ہوتے ہیں تو اگر آپ ویجیٹیبلز فروٹس وغیرہ کوئی دھولتے ہیں تو اس میں پانی سٹین ہو جاتا ہے جسے آپ علا کر کے بھی نکال سکتے ہیں اور سرونگ کے لیے بھی کافی زیادہ پڑیا ہے اس کے بعد آپ کو ارگنائزر کیس دکھا رہی ہوں فور چارجر کے لیے ائر فون کے لیے بیٹس کے لیے ان سب کو رکھنے کے لیے آپ کو یہ والا بہت اچھا سا پور ٹیبل بیگ مل جائے گا جسے آپ اپنے چارجور اگرہ کو سیف کرنے کے لیے لے سکتے ہیں اور گائز یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں رائز ڈسپنسر تو اس میں پانچ کلو گرام تک آرام سے اپنے چاول کو فل کر کے بھر سکتے ہیں اور یہ سیلیکون کا بنا وہ ہوتا ہے تو ٹوٹنے کا ڈر بھی نہیں رہتا ہے اور یہ ائر ٹائٹ کا بھی اس میں ڈھککن بنا ہے تو آپ اسے اس میں چاول بھڑنے کے بعد اسے فول کر کے بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو انٹر لکنگ کا ہوک دیکھا رہی ہوں جو سٹیکر والے ہوک ہوتے وہ جادل تل جلدی جلدی سے چھوٹ جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو انٹر لکنگ مل جائے گا تو آپ اسے اپنے دیوال میں انٹر لکنگ کر کے بینہ ہول کیے وے کافی اچھے سے اپنے بھرتنوں کو ٹانگ سکتے ہیں یہاں تک اسکربر ویگرہ کو بھی ٹانگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو وال سیلف ہول پلیٹ اسٹوریز دکھا رہی ہوں تو یہ پلیٹس ہوتی ہیں جو کی پلاسٹک میں بنی ہیں تو آپ اپنے اپنے کچن کے یا پھر اپنے باترون کے وال پہ اسے چپکا کے آرام سے اس میں ہک ٹائپ کا جو دیا رہتا ہے پورا سٹ آتا ہے اس میں آپ اپنے فریش واس کی بوٹلز کو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ گلاس اور کپ رکھنے کے لئے روٹیٹنگ ٹری دکھا رہی ہوں اس سے ایک دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور جتنے بھی گلاس اور کپ ہوتے سٹین ہو جاتے ہیں جتنے بھی پانی بھی ہوتا ہے سب سٹین ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹوائلٹ اور کے لئے یہاں پہ میں سٹینڈ دکھا رہی ہوں بہت ہی بڑی آسا ہوتا ہے اس میں تین لیئرز دے رکھی ہوتی ہیں تو تین لیئرز میں اپنے ٹوائلٹ کی جتنی باترون کی جتنی بھی چیزیں ہوتی سب اورگینائز کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پین اینڈ میک اپ اورگینائز دکھا رہے ہو تو یہ باکس ہے جس میں کئی سارے کولم بنے ہیں اور اس کا سیپ اگدم سن فلاور کے شیپ میں بنا ہے تو آپ اپنے اس میں پین کو اورگینائز کر سکتے ہو چاہو تو آپ اپنے میک اپ چیزوں کو اورگینائز کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو روٹیٹنگ والا کٹلیری ہولڈر بھی مل جائے گا یہ ہولڈر بہت ہی بڑیا ہے جو کہ بہت اچھے سے گھوم بھی جاتا ہے تو چمچ ہو گیا چاکو ہو گیا فوق ہو گیا یہ سب چیزوں کو آپ دھولنے کے بعد اسی میں لگا سکتے ہو اس سے بچا بھی رہتا ہے اور کافی زلدی سے مل بھی جاتا ہے آپ کچھ بھی ڈونو چاکو اگرہ زیادہ تر ملتے نہیں آپ اس میں لگا دو تو جلدی سے مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ویجیٹیبلز سٹیمر باسکٹ دکھا رہی ہوں جو کہ سٹیل میں بنا ہوا ہے اور ویجیٹیبلز ہو گیا ان سب کو اگر بوائل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو یہ والی بلیٹ مل جارہی ہے جو کہ فلاور ٹائپ میں بنی ہوئی ہے تو آپ ویجیٹیبلز کو بوائل کرنے کے لاب اس میں اور بھی چیزوں کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے وینڈو کے لئے یہاں میں آپ کو رولر بلیٹ دکھا رہی ہوں تو یہ کافی بڑی ٹائپ میں ہوتا ہے جسے آپ اپنے کچن کی وینڈو میں یا پھر گھر کے باہر کی وینڈو میں آرام سے فضا کے اس میں رول کر کے جو نکلتا ہے وہ سب آپ نیچے اس میں لگا سکتے اپنی وینڈو اگر آپ کو بند کر سکتے یہاں تک آپ کافی ڈیکورویٹی والے بھی مل جاتے اور اس کے بعد آپ کو وال سیف کے لئے پر پلیٹ دکھا رہی جائے گی آپ دیکھ سکتے وہ پلاسٹک بنی ہوئی ہے آپ اس میں برف پیس ڈالی اور کافی اچھے سے اپنے برف کو نکال سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی آپ آئس کریم گولے کا مجھا لے سکتے ہیں جو آپ ہینڈ ٹو ہینڈ گھری پر بیٹھ کام کر سکتے اس کے بعد دوسرا ویجیٹیبلز کو کٹ کرنے کے بعد اسی میں رکھنے کے لئے آپ کو یہ پورا سیٹ مل جائے گا گرین سٹورج باکس دیکھ سکتے کتنا زیادہ بڑیا لگ رہا اس میں کافی سارے کولم بنے ہوئے تے تو آپ اپنے چاول ڈال کو ارگنائز کر نے کے لئے آپ اسی کا یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو میزر باکس دے رکھا ہوتا ہے اس سے میزر کر کے آپ چاہو چاول کو دال کو نکال سکتے ہو پرسنگ کے لئے بٹن ہوتا ہے تو اوپر سے نکالنے کی ضرورت نہیں آپ نیچے سے نکال سکتے ہیں اور اس